بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ عربیق ریڈر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے تو اس کی پارٹ تھری میں لیسن نمبر نائن ہے تو قویسن نمبر نائن پڑھیں جی مثالوں پہ غور کریں پھر آپ نے حمزہ استفام داخل کرنا ہے آنے والے جملوں پہ بحار بحر کی جمع ہے بحر کی جمع ہے یہ حمزہ استفام آپ نے اس پر داخل کر دیا آل بحار جمع البحر یہ جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا یہ دونوں حمزہ یہ مد میں تبدیل ہو جائیں گے یہ بتا رہے ہیں آل بحار کیا ہو جاتا ہے آل بحار یہ محموس کے قواعد ہم نے عربیق ریمر میں پڑھے تھے جی آل آنہ خورجتا آپ ابھی نکلے آل آنہ خورجتا کیا آپ ابھی نکلے آل آنہ خورجتا کیا آپ ابھی نکلے آل آنہ خورجتا آل آنہ سے کیا ہو جائے گا آل آنہ قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا آل آنہ ٹھیک ہے جی آل یوم رجع ابو کا من دمشق آج آپ کے والد دمشق سے لوٹے آل یوم رجع ابو کا من دمشق کیا آج آپ کے والد دمشق سے لوٹے آل یوم ٹھیک ہے آل یوم ہو جائے گا کیا آل مدرسو مریضن مدرس بیمار ہے آل مدرسو مریضن کیا مدرس بیمار ہیں آل مدرسو نہیں کریں گے بلکہ کیا کہیں گے آل مدرسو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تجوید کا قائد ہے کہ جب حمزہ استفام کے بعد ایک اور حمزہ تلوصل آ جائے تو دوسرے حمزہ تلوصل کو کیا کرتے ہیں ساکن کر کے اس کو مدہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آل مدیرو قولا حکزہ حکزہ کا کیا معنی ہے اس طرح اس طرح آچھا مدیر نے اس طرح کہا آل مدیرو قولا حکزہ کیا مدیر نے اس طرح کہا ٹھیک ہے الطالب الجدید قصر حاضل کرسی نئے طالب علم نے کرسی کو توڑا ٹھیک ہے آدھ اس کرسی کو توڑا آدھ طالب الجدید قصر حاضل کرسی کیا نئے طالب علم نے اس کرسی کو توڑا حاضد طالب ضربکا اس طالب علم نے آپ کو مارا آہ حاضد طالب ضربکا کیا اس طالب علم نے آپ کو مارا ٹھیک ہے جی نیکس قویشن کے تامل المثال سم ماجب عن الاسلت الاتی علا غیراری مثال پہ غور کریں اور پھر آنے والے سوالوں کو اس کے پیٹرن پہ رپلائے کریں جی من خلاقا کا خلاقانی اللہ تمہیں کس نے پیدا کیا مجھے اللہ نے پیدا کیا من خلاقا کا کا تجھے ٹھیک ہے نی مجھے ٹھیک ہے تو کا کی جگہ کیا جائے گا نی جی من ذرابا کا ذرابا نی محمود ذرابا نی کا کی جگہ نی آ جائے گا ٹھیک ہے من سآلکا حاضر سوال کس نے تجھ سے یہ سوال پوچھا سآلہ نی حاضر سوال علی علی ٹھیک ہے اراک المدرسو فی المسجد کیا تم نے مدرس کو مسجد میں دیکھا ارانی المدرسو فی المسجد نعم ارانی المدرسو فی المسجد تامل کلمت تل آتیا ٹھیک ہے ان کلمات میں آپ نے کیا کرنا ہے غور کرنا ہے ٹھیک ہے ممہ یہ اصل میں کیا تھا بیمہ کیا تھا لیمہ اصل میں کیا تھا ہممہ کیا تھا چلیں یہ پڑھیں ممہ خلق اللہ الانسان اللہ نے انسان کو کس شہ سے پیدا کیا خلقہو من تین اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ من پلس ما مل کے کیا بن گیا ممہ ممہ علف گر گیا ماں کا ٹھیک ہے بیمہ قتلت الحیتہ تُو نے سام کو کس شہ سے قتل کیا با حرف جارہ پلس ما بیمہ بیمہ علف گر جاتا ہے ماں کا بیمہ کس چیز کے ساتھ ٹھیک ہے قتلتوہ بالحجاری میں نے اسے پتھر کے ساتھ مارا پتھر کے ساتھ مارا لیمہ خرجتا مین الفصلی تم کلاسروم سے کس وجہ سے نکلے خرجتو خرجتو لئننی مریدن خرجتو لئننی مریدن میں اس لیے نکلا کہ میں بیمار تھا اس لیے نکل سے في المدرسہ تھی اَمَّا بَحَسْطَ فِي الْمَدْرَسَةِ... تم نے کس شئے کے مطلق مدرس سے سوال کیا سألتو آن الامتحانی میں نے امتحان کے مطلق سوال کیا تعمل مثال آنے والی مثال پہ آپ نے غور کرنا ہے سم مکتب الجمول الاتیہ پھر آپ نے وہ جملے لکھنے بعد تحویل القلمات اللہ تحت حدن الى جمع آپ نے بدل دینا ہے تحویل کلمات یعنی کلمات کو ورڈز کو بدل دینا ہے اللتی تختہ خط جن کے نیچے لائن ہے خط کہتے ہیں لائن کو الى جمع جمع میں ٹھیک ہے جن کے نیچے لائن ہے ان کو آپ نے جمع میں بدل دینا ہے چلیں جی نیکسٹ کس کی باری ہے ہاں بحث بھی عربی کا لفظ ہے اسی طرح سے بحث ہو تحقیق اردو میں ہم بحث کیا دیتے ہیں بحث کرنا اس کی بھی ترقید بھی ایسے ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے سرچ کرنا تلاش کرنا بھی بسیکلی سیم مترادفات ہیں وہ جوان کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا وہ جوان ہزیاد کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلے من الرجل اللذی دخل بیتکم الانا وہ آدمی کون ہے جو ابھی تم لوگوں کے گھر میں داخل ہوا من الرجال اللذینا دخلو بیتکم الانا وہ آدمی کون ہے جو سب تمہارے گھر میں داخل ہوئے ابھی رجل کی جمع رجال آ جائے گی اللذی کی جمع اللذینا اس میں موصول ہے نا اس کی جمع بھی آتی ہے اللذینا اور داخل واحد فعل ہے تو یہ بھی جمع کا فعل آ جائے گا داخلو ہو جائے گا یہ مراد ہے این الطالب اللذی جاء امسی وہ سٹوڈنٹ کون ہے جو آج جو کل آیا اینہ کا کیا مطلب ہے وہ سٹوڈنٹ کہا ہے جو کل آیا این الطلاب اللذینا جاء امسی وہ سٹوڈنٹ کہا ہے جو کل آئے ٹھیک ہے ضربت الولد اللذی ضربنی میں نے اس لڑکے کو مارا جس نے مجھے مارا ضربت الولاد اللذینا ضربونی میں نے ان لڑکوں کو مارا جنہوں نے مجھے مارا ضربت الولاد ولد کی جمع اولاد اللذی کی جمع اللذینا ضربا کی جمع ضربو ٹھیک ہے تعمل المثال مثال پہ غور کریں سمکتب الجمل الاتیہ پھر آنے والے جملوں کو آپ نے لکھنا ہے تو جن کے نیچے لائن ہے ان کو اپنے جمع میں تبدیل کرنا ہے اب مونس کا آ گیا وہ سٹوڈنٹ جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی انڈیا سے ہے ٹھیک ہے وہ فیمل سٹوڈنٹ جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی وہ انڈیا سے ہیں اللتی کی جمع اللاتی آ گیا نا داخلت کی جمع داخل نا ٹھیک ہے الفتاة اللتی عند المدیرتی اخت مریم وہ جوان لڑکی جو ابھی جو وہ جوان لڑکی جو پرنسپل کے پاس ہے مریم کی بہن ہے الفتاة اللتی عند المدیرتی اخوات مریم اخت کی جمع اخوات فتاة کی جمع فتاة الفتاة اللتی عند المدیرتی اخوات مریم ٹھیک ہے وہ جوان لڑکیاں جو پرنسپل کے پاس ہیں مریم کی بہنیں ہیں الطبیبت اللتی فی مستشف الولادتی من انکلترہ وہ لیڈی ڈاکٹر جو میٹرنیٹی ہسپیٹل میں ہیں انگلینڈ سے ہیں الطبیبات اللاتی فی مستشف الولادتی من انکلترہ وہ لیڈی ڈاکٹر جو میٹرنیٹی ہسپیٹل میں ہیں انگلینڈ سے ہیں طبیبہ کی جمع طبیبات اور اللتی کی جمع اللاتی اور اللائی بھی آتا ہے واللائی ایسنا من المحیث المرأت اللتی دخلت بیتنا عماتی وہ عورت جو ہمارے گھر میں دخل ہوئیں میری پھپی ہیں النساء اللاتی دخلنا بیتنا عماتی عماتی المرأت کی جمعہ النساء اللاتی کی جمعہ اللاتی اور دخلت کی جمعہ دخلنا عماتی کی جمعہ عماتی وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئیں میری پھپیاں ہیں ان کو اسمائی موصولہ کہتے ہیں یعنی یہ ماں قبل اور ماں بعد کو ملانے کا کام کرتے ہیں اللذی کی جمعہ اللذین اور اللذی کی جمعہ اللاتی یہ مذکر ہے اور یہ ماننا سے چلیں جملہ بنانا ہے ان سے بنائیں جی جملے رفع زیدن کتابہ رفع زیدن کتابہ اٹھئے گئے زید نے اپنی کتاب اٹھائی بلند کی خلق اللہ الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا آدہ ابی من السوق واپس آئے میرے والے صاحب مارکٹ سے میرے دادا بازار کی طرف چاہ رہے ہیں ممم خلق اللہ الانسان ممم خلق اللہ الانسان کس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا یعنی مٹی سے کس چیز سے کیا میرے دادا جو جدی جدی ہوگا جدی جدی نہیں ہوگا جدی مضافیہ علیہ السلام نہیں آتا ہے کس چیز کے ساتھ تم نے اپنا سبق لکھا لیما ذہبتا الی المدیری تو کیوں گیا مدیر کی طرف کس چیز کے بارے میں اس نے مدرسہ میں مطلب تلاش کیا کس چیز کو تلاش کیا حل قلمات الجدیدہ جی پڑھ دیں جی ایک مرتبہ قلمات الجدیدہ قائمات اور اس کے جمعہ قائم تو یہ اس کا ہے قڑو نا قائمہ قائمہ کا مطلب مطلب ہے لسٹ جیسے کانٹنٹ لسٹ ہوتی ہے نا حاضری لسٹ مانن جو ہے اس کے ساتھ میننگ مانن کا مطلب میننگ تین ان مٹی نار ان آگ علاقہ تون تیریٹری تیریٹری آہا ٹھیک ہے اور لہذا تون مومنٹ لہذا تون مومنٹ ٹھیک ہے اور جرا سون گھنٹی اور اس کی جمعہ اجرا سون ٹھیک ہے اور اددہ تون کانٹیٹی گننے کی معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ پتہ نہیں کس معنی میں استعمال کیا چلیں بارا حضرہ وہ حاضر ہوا خالہ کا اس نے پیدا کیا رفعہ اس نے اٹھایا حسن تا تم نے اچھا کیا یا اچھا اور رنہ اور بجنہ رنہ کا مطلب ہوتا ہے بجنہ جیسے گھنٹی کا بجنہ ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی نیکس سبق کون پڑے گا جی سیمپل ہے بہت آسان ہے الدرس العاشر دسویں سبق دسویں سبق ذہبہ ذکریہ لی دیارتی حامدن بعد صلاتی فجری ذکریہ ذکریہ گیا حامد سے ملاقات کے لیے فجر کی نماز کے بعد ولیکنہ لیکن اور لیکن ما وجدوہ اس نے نہیں پایا اسے فی البیتی گھر میں فقال لی لیبنی موسی اس نے کہا اپنے بھائی موسی کو اپنے بیٹے اپنے بیٹے موسی کو اینہ ابو کا کہاں ہیں آپ کے ابو فقال لیبنی تو اس نے کہا اس کے بیٹے موسی کو اینہ ابو کا آپ کے والد کا ہے اور موسی کہتے ہیں کہ اضحابہ الاسو کی وہ گئے ہیں بزار کی طرف ذکریہ کہتے ہیں کہ ایدھابو الاسو کی کیا وہ جاتے ہیں ہر روز بزار کی طرف موسی کہتے ہیں نام جی ہاں ایدھابو وہ جاتے ہیں دائیماً ہمیشہ یا روز الاسو کی بزار کی طرف بعد صلاتی فجر فجر کی نماز کے بعد ذکریہ کہتے ہیں مطا یرج اومن السو کی کب وہ لوٹیں گے بزار سے موسی کہتے ہیں کہ کہ وہ لوٹیں گے سات بجے لوٹیں گے کی وجہ لوٹتے ہیں کب وہ لوٹتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوٹتے ہیں سات بجے اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آٹھ بجے بھی آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے ہے آہ دکریہ کہتے ہیں کہ ماذا یفعلو فی البیٹی آہ کیا وہ کرتے ہیں گھر میں یا وہ کیا کریں گے گھر میں گھر میں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ کہتے ہیں یقراؤ صحفہ آہ وہ پڑھتے ہیں آہ نیوز پیپر آہ صحفہ صادی کہیں گے اسی کوئی نیوز پیپر ٹھیک ہے صحیفہ کی جماع صحفہ نیوز پیپر ٹھیک ہے اور یسمعالاخبارہ من اضاعتی اور وہ سنتے ہیں نیوز کو آہ ڈیڈیو سے آہ ریڈیو سے اس کو سنتے ہیں ٹھیک ہے زکریہ کہتے ہیں کہ کب وہ جاتے ہیں فیکٹری کی طرف مسنا فیکٹری جی موسیٰ کہتے ہیں یز ابو فی سات تاسی تاسی آتی تاسی آتی بانیس فی وہ جاتے ہیں ساڑھے ساڑھے سات بجے ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے آہ زکریہ کہتے ہیں مطا یرجیو منہناکا وہ کب لوٹتے ہیں وہاں سے موسیٰ کہتے ہیں یرجیو فی ساتی واحدہ واحدہ تھی ونسفی او ثانیہ وہ لوٹتے ہیں اسا الواحدہ کیا ہو گیا ایک بجے ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر ونسفی ونسف ڈیڑھ ڈیڑھ ہو گیا نا تو ڈیڑھ بجے آتے ہیں اور ثانیہ یا دو بجے آتے ہیں زکریہ کہتے ہیں کہ کیا وہ جاتے ہیں فیکٹری کی طرف دوبارہ زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد موسیٰ کہتے ہیں لایت حبو بادہ زہر وہ نہیں جاتے ہیں زہر کے بعد اجلسو وہ بیٹھتے ہیں ہنا یہاں پہ فی مکتبتی لائبریری میں بعد صلاحات الاسری اثر کی نماز کے بعد فی مکتبی ہی اپنے ٹیبل پر میرے خال سکتے ہیں اپنے آفس میں ٹھیک ہے زکریہ کہتے ہیں کہ کم آمیلن یا مالو فی مسنائیکم کتنے ورکر کتنے ورکر ہیں کام کرنے والے ہیں کتنے کام کرنے والے ہیں ان کی فیکٹری میں تمہاری فیکٹری میں مسنائیکم یہ تم سب کی فیکٹری کم استادی جمع کیلئے نہیں ہے جمع کیلئے تم سب کی فیکٹری میں کتنے کام کرنے والے ہیں یا کام کرتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں ہماری فیکٹری میں نہیں کام کرتے ہیں نہیں نہیں ہماری فیکٹری لیسا بھی کبیر آچھا ٹھیک نہیں ہے بڑی ہے ہماری فیکٹری بڑی نہیں ہے کام کرتے ہیں اس میں میہ کتنے ہو گئے سو خامسہ پانچ پانچ اور شرون شرون تو آتا ہے بیس کے لیے بیس کے لیے تو کتنے ہو گئے ایک سو پچیس ایک سو پچیس کام کرتے ہیں وہاں مہندیسانی اور دو انجینئر ہیں دو انجینئر ہیں ٹھیک ہے ایک سو پچیس بندے ہیں اور دو انجینئر ہیں ابھی چھوٹی سی فیکٹری ہے بچارے کی ذکریہ کہتے ہیں کہ اساعتالعانت تاسیہتو اللہ ربعان جی کہ اس کا کہیں گے اساعتالعان تاسیہتو یہ تو نو بچے ہیں نا ہاں ابھی اسا ابھی مطلب وقت بتا رہے ہیں نا اساالعان ابھی جو وقت ہے التاسیہ نو ہے اللہ ربعان نو میں سے کیا کریں ایک کورٹر نکال جائے کونے نو وہ نے نو بچ گیا اور آپ کے ابھی جی گھر نہیں آئے اور موسیٰ کہتے ہیں لَاَلَّهُ يَرْدُ الْيَوْمَ مُتَأْخِرًا وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لوٹیں گے آج لیٹ لگتا ہے آج وہ لیٹ آئیں گے ٹھیک ہے جی تمارین ایکسرسائزز عجیبانِ الْأَسِلَةِ الْآَاتِيَا ہاں جی کوئی بھی اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں لِذِیارَةِ مَنْ زَحْبَ ذَكَرِيَا زَكَرِيَا کس کی زیارت کے لیے گیا ٹھیک ہے زَحْبَ ذَكَرِيَا لِذِیارَةِ حَامِدٍ لِذِیارَةِ حَامِدٍ زَكَرِيَا گیا حامِد کو وزٹ کرنے مَتَا زَحْبَ کب گیا زَحْبَ بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ٹھیک ہے أَيْنَ يَذْحَبُ خَامِدٌ بعد صلاة الفجر حامد کہا جاتا ہے بعد صلاة الفجر کی نماز کے بعد يَذْحَبُ الَسُوقِ يَذْحَبُ خَامِدٌ بعد صلاة الفجر مَتَا يَرْجِعُ مِنَ السُوقِ وہ بازار سے کب لڑتا ہے يَرْجِعُ فِصَّاعَ تِصَّاعِ بِعَتِي وہ بازار سے سات بجے لوٹتا ہے فی ارجیو من السوق فی ساعت السابع نادا یفعلو فی البیتی وہ گھر میں کیا کرتا ہے یقرعو الصحوف و السمعو الاخباری منالعذاعاتی یقرعو الصحوف وہ نیوز پیپرس پڑھتا ہے ویسماعو الاخبار منالعذاع اور ریڈیو سے خبر سنتا ہے مَتَا يَذْحَبُ إِلَى الْمَصْنَعِ وہ کب جاتا ہے فیکٹری کی طرف فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ وَالنِّسْفِ ہاں يَذْحَبُ إِلَى الْمَصْنَعِ وہ جاتا ہے مسنا فیکٹری کی طرف فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ وَالنِّسْفِ ساڑھے ناؤں بجے کم عاملن يعمل فی مسناعی ہی کتنے ورکر ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے یعمل فی مسناعی ہی اس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں ورکر مئتون 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 وخمس وعشرون عاملن ایک سو پچیس عامل ہیں ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں اس کی فیکٹری میں ٹھیک ہے کم مہندساً یعملو فی مسناعی ہی کتنے انجینئر ہیں جو کام کرتے ہیں اس کی فیکٹری میں یعملو مہندسانی دو انجینئر ہیں جو کام کرتے ہیں صححح ما یلی صححح صحیح کریں ما یلی جو نیچے بیان ہو رہا ہے یلی جو نیچے ہے ٹھیک ہے ولی یلی حامدن ابن موسیٰ حامدن ابن موسیٰ اس میں کیا غلطی ہے ابو موسیٰ جی موسیٰ ہاں چلیں سبق پڑھنا پڑے گا ہے چلیں ویسی ترجمہ کر رہے ہیں حامد موسیٰ کا بیٹا ہے یزہبو حامدن الیسو کی احیانا حامد بزار کی طرف جاتا ہے کبھی کبھی احیانا کبھی کبھی یزہبو سام ٹائمز یزہبو حامدن الیل مصنعی فی ساعت السامنہ تی وننسفی حامد فیکٹری کی طرف جاتا ہے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے یزہبو حامدن الیل مصنعی بعد صلاة الزہری ایزن حامد فیکٹری کی طرف جاتا ہے زہر کے بعد زہر کے بعد یجلسو فی البیتی بعد صلاة الاسری وہ بیٹھتا ہے گھر میں اثر کی نماز کے بعد وہ اثر کی نماز کے بعد گھر میں بیٹھتا ہے مسنعو حامدن کبیرن حامد کی فیکٹری بڑی ہے بڑی ہے چلنی مسالوں پر آپ نے غور کرنا ہے ایک میں ماضی ہے یعنی پاس ٹینس ہے دوسرے میں مدارے ہے یعنی پریزنٹ فیچر ٹینس ہے ٹھیک ہے مدارے میند پریزنٹ اینڈ فیچر ٹینس تو ماضی زہبا علی یل المدرستی امسی جیب ٹرانسلیٹ کریں کون کرے گی زہبا علی یل المدرستی امسی علی سکول گیا علی کل سکول گیا علی کل سکول گیا کارا اسماعیل القرآن اسماعیل نے قرآن پڑھا اسماعیل نے قرآن پڑھا اچھا وہ مضارے آگیا اسے اس واری میں مضارے کرنا بول گیا اس کا پہلے کا مضارے ہے یزہبا علی یل المدرستی کل یوم علی روزانہ سکول جاتا ہے روزانہ سکول جاتا ہے کل یوم روزانہ یکرأو اسماعیل القرآن بعد صلاة الفجر کل یوم اسماعیل نماز فجر کے بعد روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہے غسل الرجل سیارتہو ایک شخص نے اس شخص نے اپنی شخص نے نہیں آدمی آدمی نے اپنی کار دھوئی آدمی نے اپنی کار دھوئی ٹھیک ہے یغسل الرجل سیارتہو کلہ اسبو 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 ہفتہ کلہ اسبو ایبری ویک آدمی آدمی ہر ہفتے اپنی کار دھوتا ہے نیسٹ کہا ہے نیسٹ کہا ہے تعمل الامسلہ وقت مزارع الافعال الاتیہ مثالوں پہ غور کرنا ہے اور ان کے مزارع لکھنے ہیں کاتبہ یکتوبو کاتبہ یکتوبو یہ ایک مزارع کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے کاتبہ یکتوبو کاتبہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین لیٹرز ہے نا تین ہے کاف تاب تینوں کی اوپر زبر ہے یکتوبو میں چار لیٹر ہے اب اس میں سے جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے اس پہ کبھی زیر آجاتی ہے کبھی زبر کبھی پیش تھرڈ پہ تو یکتوبو میں اس کے اوپر پیش ہے تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے تو اب جتنے بھی نیچے اس پیٹرن پہ آئیں گے باب ناصرہ کا پیٹرن ہے تو اس میں تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش آئے گی پھر جالہ سا یجلسو ماضی تو اسی طرح سے ہے جیسے کاتبہ جالہ سا ماضی میں تینوں لیٹرز کے اوپر زبر ہے یجلسو میں اب کیا ہے تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش کی جگہ کیا آئے گی زیر آگئی زہبا یدھبو ماضی اسی طرح سے ہے تین لیٹرز ہیں تینوں پہ زبر ہے یدھبو میں اب جو چوتھا لیٹر ہے ساری تیسرا لیٹر ہے اس پہ کیا ہے فتح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ زیر ہے یہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے دمہ ہے سامیہ یسماؤ تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے زبر ہے ٹھیک ہے تو اب اس پیٹرن کے مطابق آپ نے مظاہرے بنا لیں جی ٹرانسلیٹ بھی کرتے نہیں کاتبہ اس نے لکھا یکتبو وہ لکھتا ہے داخلہ وہ داخل ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے خارجہ وہ نکلا یکھرجو وہ نکلتا ہے ساجدہ اس نے سجدہ کیا یسٹو دو وہ سجدہ کرتا ہے آکالہ اس نے کھایا یا اکلو وہ کھاتا ہے قاتلہ اس نے قتل کیا یکتلو وہ قتل کرتا ہے جی جالاسا وہ بیٹھا یجلسو وہ بیٹھتا ہے غاسلہ اس نے غسل کیا یرگسلو دویا یرگسلو اچھا دویا اختصال کا مطلب ہوتا ہے غسل کرنا غسلہ اس نے دویا یرگسلو وہ دوتا ہے راجعہ وہ لوٹا یرجعو وہ لوٹتا ہے نازلہ اس نے اتارا ینزلو وہ اتارتا ہے کاسارہ ہاں نازلہ وہ اترا راجعہ وہ لوٹا ٹھیک ہے نازلہ وہ اترا ینزلو وہ اترتا ہے کاسارا اس نے توڑا یک سیرو وہ توڑتا ہے زارابا اس نے مارا یز ریبو وہ مارتا ہے زہابا وہ گیا یز حابو وہ جاتا ہے راکا اس نے رکو کیا وہ جھکا یرکاو وہ جھکتا ہے رافعا اس نے اٹھایا یرفعو وہ اٹھاتا ہے فعالا اس نے کیا یفعالو وہ کرتا ہے سآلا اس نے پوچھا یسعالو وہ پوچھتا ہے فاتحا اس نے کھولا یفتہو وہ کھولتا ہے سامعا اس نے سنا یسمعو وہ سنتا ہے فاہیما اس نے اس نے سمجھا یفہمو وہ سمجھتا ہے لائبا اس نے وہ کھیلا یلعبو وہ کھیلتا ہے حافظہ اس نے یاد کیا یحفظو یحفظو وہ یاد کرتا ہے شاریبا اس نے پیا یشربو وہ پیتا ہے راکیبا وہ پیچھے وہ سوار ہوا وہ سوار ہوا یرکابو وہ سوار ہوتا ہے وہ سوار ہوتا ہے اکمل الجملالاتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراخ اکمل مکمل کریں الجملالاتیہ آنے والی جملوں کو بوضع رکھتے ہوئے فعل مضارع مناسب فعل مضارع فی الفراخ خالی جگہ میں فراخ خالی جگہ خالی جگہ میں آپ نے فعل مضارع رکھنا جسے جملہ بن جائے ٹھیک ہے یذہبو ابی الی السوقی کل صباح یذہبو جاتا ہے میرا والد بہتار کی طرف کل صباح ہر صباح یہاں سے کوئی مضارع اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دہبو یا دہبو جیسے یہاں ٹھیک آپ کے ابو فیکٹری سے کب واپس آتے ہیں یشربو احمد القہوات احمد قہوات پیتا ہے و یشربو یوسف الشایع اور یوسف چائے پیتا ہے یشربو یشربو شاریبہ یشربو ٹھیک ہے جی اخی یکتب السحف سحف ایسے اخبار ہو رہتے ہیں اخبار تو نہیں لکھتا ہوگا ہاں پھر وہ یقراؤ کرتا ہے پڑھتا ہوگا اخی یقراؤ السحف میرا بھائی اخبار پڑھتا ہے و یسمعو الاخبار من الاداعت کل سباہ اور وہ ہر صبح ریڈیو سے خبریں سنتا ہے ویسے اندازہ لگا ہے کتنی پرانی کتاب لکھی گئے یہ میرا یوٹیوب یکتب المدرس علی السبورتی ٹیچر بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے یغسل حشام وجہہ بالصابونی حشام اپنے چہرے کو سابون سے دھوتا ہے ٹھیک ہے یرجع المدیر من المدرستی فی الساعت الثانیتی پرنسپل سکول سے آٹھ بجے لوٹتے ہیں آٹھ بجے لوٹتے ہیں اکرام آئیدی ریڈ دی فالوین ٹھیک ہے اور ٹھونٹی ٹو سٹوڈنٹس اثنانی وعشرونہ طالبن ٹھونٹی سٹوڈنٹس ثلاثتن وعشرونہ طالبن ٹھونٹی فور سٹوڈنٹس اربعاتن وعشرونہ طالبن ٹھونٹس خمستن وعشرونہ طالبن ٹھونٹس سٹتتن وعشرونہ طالبن ٹھونٹی سفنٹس سبعتن وعشرونہ طالبن ٹوئنٹی ایٹ سٹوڈنٹس ثمانیتن وعشرون طالبن ٹوئنٹی نائن سٹوڈنٹس تسعتن وعشرون طالبن ٹھرٹی سٹوڈنٹس ثلاثون طالبن اکرام آئی علی ٹھیک ہے اس کو پڑھیں جو نیچے ہے سم مکتب ہو پھر لکھیں اس کو ما کتابت الارقام الواردہ ساتھ میں وہ آپ نے نمبرز بھی لکھنے ہیں جو اس میں حروف کے ساتھ موجود ہیں ان نمبرز کو آپ نے لکھنے ہیں فی الشہری تسعون فی الشہری تسعتن وعشرون او ثلاثون یوما ہاں فی الشہری تسعتن وعشرون او ثلاثون یوما مہینے میں انتیس یا تیس دن ہوتے ہیں فی هادی الحافلت خمستن وعشرون راکبا اس بس میں ٹونٹی فائیو سوار ہیں جا الیوم اثنانی وعشرون طالبا جدیدا آج ٹونٹی ٹو نئے سوڈنٹس آئے ٹھیک ہے فی هادل کتابی واحد وعشرون درسن اس کتاب میں ٹونٹی ون سبق ہے ٹھیک ہے اس پلے گراؤنڈ کا طول ٹونٹی ایٹ میٹر ہے اور ارض ٹونٹی فور میٹر ہے ٹھیک ہے کم کیلو میترن کم کیلو میترن المسافت بین المدینہ والمباری شہر اور ائرپورٹ کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے المسافت بینہما ثلاثت وعشرون کیلو میترن ان کے درمیان مسافت تئیس کلومیٹر ہے ٹھیک ہے ہادل دفتر طولہ سبعات وعشرون سنتی میترن ٹیبل ہے دفتر یہ دفتر یہ مطلب کاپی اس کاپی کی جو لمبائی ہے لیند ستائیس سنٹی میٹر ستائیس سنٹی میٹر تعمل ما یدی مبکرن متاخر زہبتو الی المدرسة اليوم مبکرن میں گیا سکول کی طرف آج ارلی جلدی گیا مبکرن جلدی متاخرن لیٹ دونوں متعداد ہیں نا ورجاتو الی البیتی متاخرن اور میں لوٹا گھر کی طرف لیٹ زہبت لیلہ الجامیاتی متاخراتن لیلہ جو لیلہ گئی جامیہ کی طرف یونیورسٹری کی طرف لیٹ زہبتت تبیدتو الیوم المستشفہ مبکراتن فیمیل ڈاکٹر گئی ہاسپیٹل کی طرف آج جلدی جلدی گئی جی جملے بنانے ہیں دائیمن سے دائیمن اہیانا دونوں اپوزیٹ ہیں نا ازہبو الیلہ مدرسات دائیمن میں سکول جاتا ہوں ہمیشہ ازہبو الیلہ مدرسات دائیمن میں ہمیشہ سکول جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ازہبو الیلہ سوکی احیانا ازہبو الیلہ سوکی احیانا بردار میں کبھی کبھی جاتا ہوں میں لبری لیڈ جاتا ہوں دوسری مرتبہ جامعہ کیا چلیں جی آگے اس کو ٹرانسلیٹ کریں دائیماً ہمیشہ احیاناً کبھی کبھی مرتبہ دوسری مرتبہ اور مکتبہ مکتبون آفیس اور آملون کام کرنے والا ورکر جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے جمع ہیں امالون امالون اور طولون کہتے ہیں اس کو لمبائی کو کہتے ہیں اور ارضون کہتے ہیں چڑھائی کو وردھ کو کہتے ہیں اور مصافت کہتے ہیں کلومیٹر ہے اور اس کے جمع ہیں کلومیٹرات اور سینٹی میٹرون سینٹی میٹرون یہ سینٹی میٹر ہے اور اس کے جمع ہیں سینٹی میٹرات اور آگے ہیں میٹرون امتارون یہ اُستاذ جی کہ ہے میٹر میٹر آمیرہ اس نے کام کیا فائلہ اس نے کیا راکیبہ اس نے سواری کی راکہ اس نے رکو کیا ساددہ اس نے سجدہ کیا اس نے سجدہ کیا چلی ابھی میرے خال میں پانچ اگر منٹ کا وقفہ بھی کل لیں یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے سبق یعنی تھرڈ پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے ٹھیک ہے عربی کا اب نیکسٹ کلاس میں ہم فورٹ پارٹ شروع کریں گے ٹھیک ہے تو دن میں پانچ میرے وقفہ کریں پھر سیرت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سبحانک اللہم او بھی ہم دیکھنے شروع اللہ